اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو نیو اپیسوڈ آف ریکلیم پوزیٹیویٹی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ جی آج آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آج کل نارمل ٹرینڈ یہ ہے کہ یوت بہت تھوڑے سے مسئلوں میں یا تھوڑی سی پریشانی میں یا معمولی سے کوئی چیز ان کو اپسٹ کرتی ہے تو دی سٹارٹ فیلنگ لائک دیٹیویٹی یا دی آر ورثلیس یا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہاں رہی ہیں؟ جی اس کی وجوہات ملٹیپل ریزنس ہو سکتے ہیں لیکن میری پوائنٹ آف یو میں سمجھتی ہوں اس کی دو مین ریزنس ہیں پہلی بات تو یہ کہ مطلب یا خود کو ورثلیس سمجھنے لگنا یا زندگی کو ورثلیس سمجھنے لگنا اس کی دو ریزنس ہو سکتی ہیں یاد رکھئے کہ everything is worthless if its worth is not realized ہیرے کی جو جانچ ہوتی ہے جو قدر ہوتی ہے وہ جوہری ہی جانتا ہے ایک عام انسان کے لیے وہ کانچ کا ٹکرا ہوتی ہے تو اپنی ورث کو جاننا اپنی لائف کی ورث کو جاننا اس چیز کو ہم کافی ڈیٹیل میں سیلف لف میں ڈسکس کر چکے ہیں سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ everything is worthless if it has no purpose because purpose makes the thing worthy, important and meaningful without a purpose everything is meaningless اور یاد رکھئے کہ پھر جب meaningless ہو جاتی ہے ہر چیز تو پھر لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جینے کا کیا فائدہ ہے میری کوئی اہمیت نہیں ہے اور زندگی تو بہت boring ہے اس طرح کی جتنے بھی آپ آچ کل باتیں سنتی ہیں اس کا reason behind یہ ہوتا ہے کہ کوئی purpose نہیں ہے لائف میں دیکھئے خالق کی ہر تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے بلکہ مقاصد ہیں کوئی ایک مقصد نہیں ہے بہت سارے مقاصد ہیں اور میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے چلے میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی major purpose ہیں ان کو ہم اگر four میں list کر لیں ان میں سے کچھ جو بہت اہم ہیں وہ four purpose ہیں major purpose سب سے پہلا purpose جتنی بھی چیزیں خالق نے تخلیق کی ہیں ان سب کا سب سے پہلا purpose یہ ہے کہ to prove the existence of creator خالق کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے ہر چیز secondly یہ کہ to serve the super creature اور وہ super creature کون ہیں ہم ہیں thirdly یہ کہ to keep the balance and beauty of the universe and fourth and a very important one is to teach ہر تخلیق کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے پھر چاہے وہ سبق ہو یا نصیحت ہو اور ان سب کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھئے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے لہٰذا اس کی زندگی کا مقصد اس سے زیادہ آلہ اور عرفہ ہونا چاہیے یعنی یہ بنیادی مقاصد تو ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ مزید آلہ مقاصد بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہر انسان کی زندگی کا ہونا چاہیے اور کچھ مقاصد ہمیں ہمارے خالق نے بتا دیئے ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم میس گائیڈ ہو جاتے ہیں بینیفٹس بہت سارے ہیں انسان کی زندگی میں اگر کوئی پرپرز ہو کوئی مقصد ہو تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان گول اورینٹیڈ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پرپرز آف لائف ہوتا ہے وہ گول اورینٹیڈ ہوتا ہے سیکنڈلی یہ کہ وہ زیادہ فوکسٹ ہوتا ہے اور تیسی بات یہ کہ جب مقصد ہر وقت نظر کے سامنے ہو تو انسان ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا ہے دیکھئے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں جانا ہے کب پہنچنا ہے اور کیا کرنا ہے اور انسان بغضایا کر دیتا ہے اور ایسے میں زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ پھر زندگی کے اس سفر میں انسان ان رنگینیوں اور دلچسپیوں میں کھو کر کے گم ہو جائے جیسے فار ایکزیمپل مجھے اگر یہاں آنا ہے اور مجھے ٹائم پہ یہاں پہنچنا ہے میں گھر سے نکلتی ہوں اور میں سیدھی یہاں آتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا یہ پرپس ہے میرا یہ ٹائم یہاں پر بگت ہے ادروائیس کیا ہوگا کہ میں راستے میں ہر جگہ اترتی پھر ہوں ہر شاپ پہ جا کرکے کچھ شاپنگ کرنا شروع کر دوں نظارے دیکھنا شروع کر دوں تو اس سے کیا ہوگا میں تھوڑی دے بعد بور ہو جاؤں گے کیونکہ مجھے کوئی پرپس نہیں ہے میں کتنی دیر اس قسم کے میں مقصد کام کر سکتی ہوں لیکن جب مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے تو میں زیادہ ٹارگیٹ اور زیادہ فوکسٹ ہوں اسی لیے اللہ تعالی نے جو ہمیں ایک زندگی کا واضح مقصد دے دیا ہے وہ کیا ہے کہ کامیاب زندگی انسان گزارے اور ایک آخرت میں بھی وہ کامیاب ٹھہرے اور جو آخرت میں کامیاب ٹھہرتا ہے اسی کی کامیابی اصل کامیابی ہے تو مین پرپس تو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی جتنا عرصہ جیئے ایک کامیاب زندگی گزارے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہم کنار ہوں موسیقی